موسیقی اسلام علیکم جیسے کہ تھمنیل دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی یہ ویڈیو کس بارے میں ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع کو ہر سال رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی سہری اور افتاری کے اوقات کی تجارتی کلینڈر شائع ہو کر تقسیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن پر اوقات نامہ روزہ رکھنے کی نیت وَبِصَوْمِ غَدَنْ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کے الفاظ بھی عموماً دیکھے گئے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے کل کے رمضان کے روزے کی نیت کی جہاں تک نیت کا تعلق ہے تو عامال کا دارمدار نیت پر ہے اور نیت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں مسلم اگر نماز کی نیت کی طرح روزے کی نیت نہ کی اور روزے جیسی پہبندیاں اپنے اوپر عائد کر لی اور اس کے لوازمات کو بھی ادا کرنے میں سارا دن کوئی کوتاہی نہ کی تو پھر بھی روزہ نہ ہوگا بلکہ فاقہ ہوگا جس کا اس کو کوئی فائدہ نہ ہوگا ام المؤمنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا کوئی روزہ نہیں ہے تمام عبادات میں نیت ضروری ہے چاہے نماز ہو زکاة ہو یا روزہ امام ابو حیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں عامال کی دو اقسام ہیں نمبر ایک وہ عامال جو اصل مقصد کے لیے ہوں جیسے نماز روزہ وغیرہ کی نیت ضروری ہے اگر نیت نہ کی جائے تو باطل ہوں گے نمبر دو وہ عامال جو اصل مقصد کے لیے تو نہیں لیکن اصل مقصد تک مہنچنے کا ذریعہ ہوں جیسے وضو اور غسل ہے ان کی نیت اگر نہ بھی کی جائے تو درست ہوگی روزے میں نیت احناف کے نزدیک بھی ضروری ہے مگر یہ جو نیت مشہور ہے وَبِسَوْمِ غَدَنَوِيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانِ وَالِيْ یہ منگھڑت اور خود کی اجاد کردہ ہے چنانچہ احادیث مبارکہ سے جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نیت زبان سے آدھا نہیں ہوتی بلکہ اس کا محل دل ہے دل سے نیت ضروری ہے اس بات کی شہادت فقہ کی محتبر کتابوں میں بھی موجود ہے کہ نیت کا محل دل ہے نہ کی زبان لیکن بالفرض اگر یہ الفاظ زبان سے ادا بھی کی جائیں تو نیت تو نہ رہی بلکہ کلام بن گئی جس کا جواب کہیں بھی موجود نہیں جملہ عبادات مثلاً تحارت نماز روزہ حج اور زکاة وغیرہ میں بالاتفاق نیت کا محل دل ہے زبان نہیں تو کلام کا حاصل یہ ہوا کہ وابی سومی غدن نویت من شہر رمضان کے الفاظ کے ساتھ روزے کی نیت کرنا ضروری نہیں اور نہ ہی یہ درست ہے اگر دل سے روزے کی نیت کر لی تو یہ کافی ہے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ نگے بان